بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ کیسے ٹھیک ٹا ہوں میرا نام شاہدہ میرا بلک بلک ہے آپ لوگ میرے بلک کو ضرور دیکھے گا اور میرے ریسیبی کو بھی ترائی کیجئے گا آج میں ریسیبی لے کر آئی ہوں بیف تکہ یہ بیف ہے میں سیکھ بوٹی بنا رہی ہوں اور سیکھ بوٹی بنانے کے لیے تقریباً دو کیلو گوش دو سے ڈائی کیلو گوش ہے یہ قربانی کا گوش ہے میں نے سیکھ بوٹی کیلئے رکھی تھی آج میں میرے گھر میں سیکھ بوٹی کی پاٹی ہو رہا تو میں مسالہ لگانا آپ کو دکھا رہی ہوں مسالہ لگانے کے لیے مجھے سب سے پہلے سب سے پہلے ادھرک لسن کا پیش ڈالنا ہے یہ دیکھیں چار چمچ بھر کے میں نے ادھرک لسن کا پیش ڈالی یہ مسالہ ہے تقریباً چار سے پانچ چمچ بھر کے ڈالی یہ دیکھیں اس میں زردے کا رنگ ڈالوں گے اس میں دو چمچ میں نے نمک ڈالی اور یہ دیکھیں زردے کا رنگ ڈالوں گے پپیتا کا پیش ڈالوں گے یہ بیف ہے چھو تھوڑا سا گھننے کے لیے یہ دیکھیں پپیتا کا پیش ڈالیں چار چمچ دو چمچ میں دہی ڈالوں گے دائی سے یہ کہ سوف نیٹ آتے ہیں اور اچھے زائطہ آتے ہیں اس لئے میں ہر چیز پہ دائی ڈالیں اور یہ دائی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ بادیپن ختم ہو جاتا ہے جو بیف نہیں کھا سکتی وہ بھی کھا سکیں گے اور اس میں میں پکوان تیل ڈالوں گے سرسو کا نہیں ہے پکوان تیل ہے سرسو کا تیل ڈالیں تو اچھا ہے آج میرے پاس نہیں ہے کہنا میں بھول گئی تھی اچھی طرح سے مکس کیجئے گا یہ دیکھا بیف ہمارا چی فردار کے لئے ہے ہی اپنے دو سے تین کلو اندازہ نہیں ہے گر کی تھی بس بوٹی بنا کے رکھ دیو تھی ہاتھوں کی مدد سے اس طرح مسالہ لگا کم سے کم 15 سے 20 ملٹ اس کو اچھی طرح لگا تاکہ یہ اندر تک مسالہ اندر تک جائے اور جو پکے ہیں جوسی جوسی اور مزے دار ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوشبو اچھی آرہی ہیں اتنی سپائسی نہیں ہے میں نے نورمل رکھی کیونکہ چھوٹے بچے ہیں ہماری گھر میں تو ان کے لئے آپ چاہے یہ سیکھ میں سیکھ گوٹی میں سیکھ میں بھی ڈال کے بنا سکتی کوئلے میں آپ چاہے پتیلی میں دم پہ بھی بنا سکتی ہے پھر بعد میں کھلے کا دم دے دیں گی بعد میں کھلے کا دم دھو گی تو ایسے لگے گا جیسے میں نے کوئلے میں پکایا ہے جٹ پڑ اب بنا سکتی ہے آرام سے ایزی لی بنا سکتی ہیں کسی بھی ٹائم بنا سکتی ہے کوئی شو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا ٹائم بھی نہیں لگتے اور میں آپ کو دیکھاؤں گی ابھی فائنل یہ ہوا نہیں کہ کوئلے میں پسیٹ میں پکے گا یا دم پہ پکے گا ابھی میں مسئلہ لگا کے رکھ رہی ہوں بعد میں دیکھوں گی کیا سروتحالش کا اس میں بنائیں گی ابھی بچے ڈیسائٹ کریں گے کیونکہ وہ ہمارا کام نہیں ہے بچوں کا کام ہے مسئلہ لگا کے دیکھوں یہ دیکھیں بلکل پرپٹ ہے مسئلہ نہ زیادہ نہ کم یہ دیکھیں میرا پچھلے ویڈیو پچھلے سال کی ویڈیو میں بھی ہے سیکھ مسئلہ مسئلہ میں نے جو سیکھ بوٹی بنایای تھی پورا ویڈیو میں نے آپ کو دیکھائی تھی اپ لوڈ بھی کی اب یہ دیکھیں ابھی اس کو تقریبا 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 دو سے تین گھنٹا رکھیں گے تو اچھا سا میرے نیٹ ہوگا سوفٹیں آئیں گے سوف ہوگا اندر سے سک نہیں رہے گا اب اس کو میں میرے نیٹ کے لیے تین گھنٹا رکھیں گے یہ دیکھیں اچھا سکیں گھنٹا ہی ہوا ہے کم سے کم چار گھنٹا ہوا ہے تین سے چار گھنٹا میں نے یہ مسئلہ لگا کے رکھ دی تھی اور ماشاء اللہ بہت اچھا میرے نیٹ ہو گیا اور کیا کہتے کلار بھی کتنا اچھا ہے مسئلے کا خوشبو بھی بہت اچھا اچھا سا ہے اب مسئلہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ہے نا یہ تو سیکھ میں پکائے گا اب ان لوگ بول رہے ہیں سیکھ میں بنائیں گے تو تھوڑا سا میں دم پتیلی میں ڈال کے میں تھوڑا سا بنا کے دکھاؤں گا یہ لیا پتیلی لینا تقریباً آدھا کلو کو قریب پتیلی بکا کے بسکو بھی ہلکی آنس پھر بسکو بھی ہلکی آنس پھر یہ میں آپ کو دکھاؤں دیکھیں بھی ہلکی آنس پھر دیکھیں میں نے بلکل پانی نہیں ڈالی پانی نہیں ڈالی گل رہی ہے تھوڑا سا تیز کر کے ابھی بس کنائی کروں گل ہی آئے یہ دیکھیں گل ہی آئے گل ہی آئے پانی نہیں ڈالی پانی نہیں ڈالی جو مسالہ لگائی کھا اسے مسالے کا پانی ہے گل ہی آئے گرم ہے یہ دیکھیں پھر دوٹو کھکڑے آ رہے یہ دیکھیں میں نے کوئلا جلا دیا تھا چولے پہ اس طرح آپ چولے پہ جلائیں اور یہ رکھیں یہ دیکھیں میں نے بیچ میں جگہ بنائیں یہ رکھیں پھوری شی تیل کی چھٹکا کریں موکنے کی چھٹکا کریں پھوری شی تیل کی چھٹکا کریں یہ دیکھیں پانچ دس مینٹ بات میں آپ کو فر لی شاوٹ کر کر دیکھیں یہ دیکھیں ماشا اللہ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوبارہ میں اس پہ رکھنیاں ہمیں ابھی میں آپ کو لی شاوٹ کر کر دیکھیں دیکھیں پسٹی والی جو بھوٹیاں سیکھ پہ اس کو لگا کر کوئلے پہ ہم بنائیں گے تو یہ سیگ پر لگانے کی تیاری ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کیا گیا ہے سیگ کی تیاری کے بعد کوئلے کو لال ہونے کے لیے رکھا تھا تو کوئلے جب لال ہو گئے اچھے سے تو اس کے اوپر جو بوٹیاں سیگ پر لگائی تھی وہ ہم نے رکھ دی تاکہ یہ سیگ بوٹی پتیلی والا جو تھا وہ الگ تھا اور یہ کوئلے والا جب تھا وہ الگ تھا یہ سیگ بوٹی والی جو تھی وہ سیگ پر جو لگائی گئی تھی یہ میں آپ کو دکھانی ہوں یہ تھی امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ ولوگ ضرور پسند آیا ہوگا یہ ٹیبل جو سیٹنگ کیا تھا ہم نے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پتیلی والے ہیں یہ سیگ والے ہیں اور پتیلی والے جو ہے یہ جو نے پتیلی میں گدم دیا تھا وہ ہے نان اس کو آپ نان کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اس کو آپ پراتھو کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں رائتے کے ساتھ اور جیسا آپ لوگ انجوائے کرنا چاہیں ویسے آپ لوگ اس کو سرف کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کریں گے دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک پھر نئی ریسپی کے ساتھ اور شیئر کریں گے آپ لوگ کے ساتھ ایک نیا ولوگ اور ایک نئی ریسپی یہ چھوٹا سا ٹیبل آپ لوگ کے ساتھ ہم لوگ نے سیٹنگ کیا تھا امید ہے آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گا اللہ حافظ